دوستو آج جو میں آپ کو کہروا کے بول بتانے جا رہا ہوں یہ سارے بول پروفیشنل سٹائل کہروا کے بولیوڈ سٹائل کے کہروا کے بول ہیں اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے دو تین دن پہلے میں نے ایک مراتھی گانے کے ساتھ بہت ہی مشہور گانا ہے ادھیر من جھالے اس گانے کے ساتھ تبلہ بجا کر تبلہ کور بنا کر اپلوڈ کیا تھا تو اس میں میں نے تبلے پر جو بھی بول بجائے تھے جو بھی پیٹرن بجائے تھے وہ سارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ سارے کہروا کے پیٹرن تھے اور کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے وہ سارے پیٹرن کافی آسان ہیں لگ بگ 6-7 پیٹرن ہے جو آپ کو تیار کرنے ہیں اس گانے کے ساتھ بجانے کے لیے آپ کو صرف 6-7 پیٹرن ہی تیار کرنے ہیں اور یہ سارے بول میں اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں دسکرپشن کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نام پر کلک کریں تو نیچے دسکرپشن کھل جائے گا وہاں پر یہ بول لکھے ہوں گے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ جو گانا تھا جس کے ساتھ میں نے تبلہ بجایا تھا مراتھی لینگویج میں تھا مراتھی لینگویج مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بہت تھوڑی سمجھ میں آتی ہے لیکن کسی نے کچھ مہینے پہلے اس کا کمنٹ کیا تھا اس گانے کا تبلہ کور بنانے کا تو میں نے اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیا تھا تو جب اس کی باری آئے تو میں نے اس کو سنا تو اس کے ساتھ پھر تبلہ بجا کر تبلہ کور بنا کر میں نے اپلوڈ کیا اور آج وہ میں آپ کو سارے بول بتانے جا رہا ہوں جو میں نے تبلے پر اس گانے کے ساتھ بجائے تھے اور جو تبلہ کور میں نے بنایا تھا جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اٹھان اٹھان میں پہلے آپ کو ایک بار بجا کر دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کے بول بتاتا ہوں 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4 یہ تھی اٹھان کرتاتا تن تن کرتاتا جیسے ہم بائیں پر کئی بار بجاتے ہیں یہ جو چیز ہے تو اس کو چٹھو پر بجانا ہے سیاہی سے جو اگلا کنارہ ہے سیاہی کا جو اگلا کنارہ ہے وہاں پر اس کو بجانا ہے تو اس طرح سے یہ اٹھان ہے 1,2,3,4 کرتاتا تن تن 1,2,3,4 کرتاتا تن تن 1,2,3,4 جو میں نے گانے میں ساتھ میں دو اور چٹھو رکھے تھے جو یہ تن تن ہے یہ میں نے ان دو چٹھو پر بجایا تھا آپ ساتھ میں دو چٹھو اور رکھ کر اس کو بجا سکتے ہیں یا پھر ایک پر ہی بجا سکتے ہیں تو بھی چلے گا تو یہ تھی اٹھان اس کے بعد جو گانے کا مین پیٹرن پہلا پیٹرن آپ کو یہ تیار کرنا ہوگا کافی آسان پیٹرن ہے میں آپ کو ایک بار بجا کر دکھاتا ہوں پہلا پیٹرن یہ جو بولی وڈ سٹائل کے پروفیشنل سٹائل کے یہ پیٹرن ہے کہہ روا کے دھولک پر بھی ایسے بجائے جاتے ہیں تو آپ جو لوگ دھولک سیکھتے ہیں دھولک پر بجانا چاہتے ہیں تو وہ دھولک پر بھی بلکل اسی طرح سے بجا سکتے ہیں تو دیکھئے اس کے بول ہیں یہ جو بول ہیں یہ سارے ہٹھےلی سے بجیں گے اگلیوں سے نہیں بجیں گے یہ ہٹھےلی سے بجیں گے اس طرح سے تو یہ اس طرح سے بجیں گے دھے دھے جیسے اُلٹی دھے تنگلیوں سے بجاتے ہیں دھے بس اس کو ہاتھ سے بجانا ہے دھے 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 اس کے بعد دھے دھے اس کے بعد اس میں ایک چیز اور ہے چھوٹی سی جو آپ کو دھیار لکھنا ہے اس کے بعد جو تٹ ہیں تے ت ت کے ساتھ یہ گے بجانا ہے یہ بہت ضروری ہے اگر اس کو نہیں بجائیں گے تو وہ پروفیشنل سٹائل نہیں نگے گا پورا پروفیشنل نہیں بنے گا تو تٹ کے جو تٹ کا جو ت ہے اس کے ساتھ یہ گے بجانا ہے تے ت اس کے بعد دھٹ بجانا ہے دھے ت پورا پیٹرن دیکھیں پھر سے دھے 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 یہ ہے پورا پیٹرن اگر آپ بائی چانس اس کو پورے ہاتھ سے نہیں بھی بجانا چاہتے تو پھر آپ سیاہی پر اس طرح سے بجا سکتے ہیں اس طرح سے دھے 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 ہلکا دھے 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 اس طرح سے بھی بجا سکتے ہیں یہ ایک option ہے میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن جو زیادہ اچھا ہے پورا پروفیشنل ہے وہ پورے ہاتھ سے بجتا ہے تو دوسرا پیٹرن دیکھئے دوسرا پیٹرن یہ تھا جو بائیں پر میں نے بجایا تھا تو یہ ہے اس کے بول ہے تاکے 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 تا دھے 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 اس میں جو تاکے تاکے بول ہے تاکے یہ آٹھ بار ہے تاکے 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 تا اس کے بعد چھے بار ہے دھے 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 جی آپ لے کے حساب سے ہی اس کو یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہے تا کے 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 تا دے 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 تو یہ ہے دوسرا پیٹرن اس کے بعد جو تیسرا پیٹرن آپ کو تیار کرنا ہوگا وہ یہ ہے گے 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 کے تک گے گے کے تک گے 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 کے تک گانے میں یہ بول تبلے بائیں پر نہیں بجے ہیں وہ کوئی اور ساز ہوتا ہے جس پر یہ بول بجے ہیں لیکن میں آپ کو بائیں پر بجانے کے لئے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی گانے گانے کے ساتھ جو تبلہ بجایا تھا وہ بائیں پر ہی یہ بول بجائے تھے تو آپ ان کو بائیں پر بھی بجا سکتے ہیں وہ یہ ہے گے 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 کے تک ٹھیک ہے یہ پیٹرن ہے تو اس کا end اس طرح سے تھا ڈھے 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 پورا پیٹرن میں آپ کو یہ بجا کر دکھاتا ہوں تو یہ ہے اس کے بعد جو اگلا پیٹرن آپ کو تیار کرنا ہوگا وہ بھی ہتھیلی کا ہی ہے اس کے بول ہیں میں آپ کو ایک پار بجا کر دکھاتا ہوں اس میں یہ ہاتھ اس طرح سے ہی چلتا رہے گا دیکھئے دھٹ ت دھے دھٹ تیٹ دھٹ ت دھے دھٹ تیٹ تو یہ ہے آگے کے بول ہیں تڑا کنہ تا تا تیٹ دھٹ تڑا کنہ تا تا تے ت اس میں بھی تیٹ کے ساتھ تے ت کے ساتھ یہ گے بجے گا پورا پیٹرن دیکھئے پھر سے دھٹ ت دھٹ ت دھٹ تو یہ ہے پورا پیٹرن تو یہ ہے اس کے بعد جو آگے آپ کو پیٹرن تیار کرنا ہے جو گانے کے انترے میں بجا ہے جو میں نے بجایا تھا تبلے پر گانے کے ساتھ ہو سکتا ہے انترے میں جو اریجنل گانے میں جو پیٹرن ہے ان سے انیس بیس کا یا انیس اکیس کا فرق ہو سکتا ہے لیکن اس میں اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے آپ کو گانے کے ساتھ تبلہ بجانا ہوتا ہے بس تھوڑا بہت انتر تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہ جو اگلا پیٹرن ہے آپ کو انترے کے ساتھ یہ بجا سکتے ہیں میں آپ کو ایک بار بجا کر دکھاتا ہوں تو یہ بھی کافی آسان پیٹرن ہے اور بہت مزیدار پیٹرن ہے بولیوڈ سٹائل کا اس میں دھت اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے دھے ٹٹ دھے ٹٹ ٹٹ ٹا ٹٹ 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 تا کے ساتھ کے بجانا ہے ٹٹ 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 اس سے دیکھیں ٹٹ ٹڈ ٹڈ ٹھٹ ٹٹ 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 تو اس میں میں نے ایک تھوڑا سا اس کو ویریشن کے ساتھ بجایا تھا ایک بیچ میں تو وہ اس طرح سے تھا تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بول بنتے ہیں دھک کناناتا دھک کناناتا دھک کناناتا دھک کناناتا باقی بول وہی ہیں تو یہ بیچ میں آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو اگلا پیٹرن ہے وہ آپ کو یہ تیار کرنا ہے اس سے ملتا جلتا ہی ہے اس میں صرف پہلے دو بول چینج ہیں باقی جو میں نے آپ کو یہ پہلے پیٹرن بتایا ہے اس سے پہلے وہ باقی بول سیم ہی ہیں وہ اس طرح سے ہے یہ جو پیٹرن اگلا ہے اس کے بول ہیں دھیٹ 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 دھیٹdimensional دھت 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 تا دھت 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 تا دھت 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 تا دھت 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 دا تو یہ ہے اس کے بعد ہے جہاں پر میں نے ختم کیا تھا تو اس میں میں آپ کو ایک وار بجا کر دکھاتا ہوں کیسے ختم کیا تھا تو یہ جو بول ہے یہ ہے نانا کن نانا کن نانا کن اس کو سات بار بجانا ہے سات بار بجانے کے بعد بجانا ہے نانا کن نانا کن نانا کن تا تو سات بار اس کو بجانا ہے تو یہ ہے یہاں پر میں نے انڈ کیا تھا اس کے بعد جو آگے کا گانا ہے وہ سارے بول یہی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اس میں تو یہ ہیں جو پیٹرن میں نے گانی کے ساتھ تبلہ کور میں اس میں بجائے تھے تو آپ کو صرف یہی پیٹرن تیار کرنے ہیں بہت آسان سے لیکن بہت مزیدار پیٹرن ہے بولی وڈ سٹائل کے تو آپ ان کا ریاض کریں اور ریاض کر کے ان کو تیار کریں اس کے بعد گانے کو دھیان سے سنیں تو بڑی آسانی سے مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی اس گانے کے ساتھ تبلہ بجائے سکتا ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں تو یہ آپ بول تیار کریں یہ نیچے ڈسکرپشن میں یہ بول لکھے ہوئے ہیں ویڈیو کے جو نام ہے نام کو کلک کریں گے نام پر انگلی لگائیں گے تو نیچے ڈسکرپشن کھل جائے گا تو وہاں پر آپ یہ بول دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کچھ نئے بولوں کے ساتھ آگے کچھ کریں گے نئی ویڈیو میں موسیقی